اسلام علیکم میرے دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروگرامنگ انویشن کی جانے سے ایک نیا لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سکوپ ریزولوشن آپریٹر کیا ہوتی ہے اور اس کو ہم اپنے پروگرام میں کس طرح یوز کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں سکوپ ریزولوشن آپریٹر جو ہے اس کو ہم ڈبل کولنگ کی منزل سے یوز کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دو ویریابل ہو اور دونوں کے نیم سیب ہو لیکن ایک گلوبل ہو اور دوسرا لوکل تو ہم اس کو کس طرح اپنے پروگرام میں یوز کر سکتے ہیں جب بھی ہم کال کرتے ہیں تو ہمیشہ لوکل ویریابل ہی کال ہوتی ہے اور گلوبل ویریابل کو کال کرنے کے لیے ہم سکوپ ریزولوشن آپریٹر یوز کرتے ہیں تیسری بات ہے کہ اگر ایک کلاس میں ہمارے پاس ایک فنکشن ڈکلیر ہو اور اس فنکشن کو آؤٹ آف دا کلاس ہم ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو اسی جگہ ہم سکوپ ریزولوشن آپریٹر کو یوز کر سکتے ہیں چلے دیکھتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ ہم اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں پہلے تو میں اپنا لیبریری یوز کرنا چاہتا ہوں یہاں پر میں ایک انٹیجر ٹائپ ڈیٹا لینا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے پاس گلوبل ایکس ہوگی اب آتے ہیں اپنے مین فنکشن کی طرف اور یہاں پر دوسرا میں ایک انٹیجر ٹائپ ڈیٹا لینا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس لوکل ایکس ہوگی اب میں جو سکوپ ریزولوشن آپریٹر کی بارے میں بات کر رہا ہوں وہ یہاں آپ لوگ کو کلیر ہو جائے گی میں نے یہاں پر جو ہے لوکل ایکس لکھ لیا ابھی میں اس کو پرنٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ریزولٹ کیا آتی ہے یہ دیکھئے ہمارے پاس لوکل ایکس ریزولٹ 10 آگئی اگر دوبارہ دوبارہ میں اس کو کال کروں اور یہاں پر جو ہے گلوبل لکھ سیم ریزولٹ آئے گی کیونکہ اگر ہم گلوبل ویریبل کو ایکسس کرنا چاہتے تو ہم سکوپ ریزولوشن کی مدد سے سکوپ ریزولوشن آپریٹر کی مدد سے ہی اس کو ایکسس کر سکتے ہیں تو ابھی اس کو ڈسپلے کرتے ہیں تو یہ دیکھئے لوکل ویریبل ایکس جو ہمارے پاس 10 ہے اور گلوبل 5 ہے تو اس طرح سیم نیم کا جو ہے ڈیٹا اگر ہم ایکسس کرنا چاہتے ہیں تو سکوپ ریزولوشن آپریٹر کی مدد سے اچھا جی ابھی ایک فنکشن کو کلاس کے اندر جو ہے وہ ڈیکلیر کروں گا اور پھر اس کو آؤٹسائیڈ آف کلاس کس سرہ ہم سکوپ ریزولوشن آپریٹر کی مدد سے یوز کریں گے تو وہ ہی دیکھتے ہیں کلاس نیم میں نے لے لی گیم فار ایزامپل جو پھی آپ لینا چاہتے ہو لے لو اور ڈیٹا میں نے پبلک کر دی ایک فنکشن ڈیکلیر کی پلیئر کے نام سے صحیح یہ ہمارے پاس اس کو ہم کہتے فنکشن ڈیکلیریشن صحیح ہم نے بات کی کہ ہم ایک فنکشن کو آؤٹسائیڈر کلاس کس سرہ ڈیفائن کریں گے کلاس نیم کی مدد سے اور پھر سکوپ ریزولوشن آپریٹر یہ دیکھیں ہمارے پاس خود بہت ہی جو ہے اس نے ڈسپلی کر دی فنکشن جو بھی ہم نے اوپر رائٹ کیا تھا تو یہاں پر میں ایک سیمپل سا میسج جو ہے پرینڈ کرنا چاہتا ہوں فنکشن ڈیفینیشن فارزمپل میں نے یہ لکھ لیا اب آتے ہیں اپنے مین کی فنکشن کی طرف کلاس ہمارے پاس ہے گیم اس کا ایک ابجکٹ بنائیں گے اور اس ابجکٹ کی مدد سے ہمارے فنکشن اس کو کال کریں گے ڈیٹرنٹ ٹائپ ہمارا 0 ہے 0 اسی ویسے اگر کوئی ارر وغیرہ نہ ہو تو یہ ڈسپلی ہو جائے گی تب ہی دیکھتے ہیں ہمارے ریزولٹ کیا آتا ہے یہ دیکھیں جی فنکشن ڈیفینیشن جو ہم نے یہاں پر جو ہے لے گاتا تو اسی طرح ہم اپنے پروگرام میں سکوپ ریزولوشن اپریٹر جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ٹینکس فار واشنگ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ